بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں ریزوان شیخ جبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کا ہمارا جو ٹاپک کازکستان کے والے سے ہے کازکستان کیسی کنٹری ہے کازکستان کا ویزر ویزا کیسے ملتا ہے کازکستان کا ورک ویزا کیسے ملتا ہے کیا کازکستان سے ہم آگے یورو میں کہیں جا سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو آج اس ویڈیو میں ملے گی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح انفارمیشن والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کازکستان کنٹری کے والے سے کازکستان کنٹری کیا سی ہے کازکستان ایک اسلامی کنٹری ہے یہ روس اور کرکستان اور ازبکستان کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرتی ہے یہ تین جو کنٹری ہیں جس میں کازکستان ہے اس کے بعد آپ کرکستان ہے اور ازبکستان یہ تینوں کنٹری ہیں روس سے الادہ ہوئی ہیں روس کی ریاست سے الادہ ہوئی ہیں اور یہاں پہ جو زبان کے اگر بات کرے تو یہاں پہ زبان بولی جاتی ہے ان کی اپنی جو کازکستانی زبان ہے وہ بولی جاتی ہے اور روس کی بھی زبان یہاں پہ بولی اور سمجھ جاتی ہے روسی زبان کیونکہ یہ آر ایڈیو وہاں سے آزاد ہوں ہے تو اس وجہ سے ان کے وہاں پہ بہت زیادہ زبان بولی بھی جاتی ہے اور سمجھ بھی جاتی ہے اگر ان کی کرنسی کی بات کریں تو ان کی کرنسی کا نام جو ہے وہ ٹینگا اس کو بولتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ اس کی کرنسی ملتی جوتی ہے چالیس پچاس پیسے کا فرق ہے اوپر نیچے تو وہاں پہ آپ ایک وزٹ کنٹری ہے آپ وزٹ کے لیے ایزیلی جا سکتے ہیں اور رقبے کے لیے آسے یہ کنٹری بہت بڑی ہے بہت بڑی کنٹری ہے یہ تقریب پاکستان سے تین گناہ پڑی ہے اور آبادی کی بات کریں تو دوزارتی اس کے مرتب شماری کے مطابق اس کی جو آبادی ہے وہ ٹوٹل دو کروڑ کے راؤڈ اباؤٹ ہے تو یہ بہت خوبصورت کنٹری ہے بہت بڑی کنٹری ہے آپ وزٹ کے لیے جا سکتے ہیں آپ پاکستان سے وزٹ ویزا اور ورک ویزا کیسے لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہے کہ اگر آپ وزٹ ویزا لینا چاہتے ہیں اس کے تین طریقے ہیں اور ورک پر مڑ کے بھی تقریباً تین ہی طریقے ہیں میں تین ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر آپ وزٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں یا آپ ورک کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ جو بھی یہاں میں ٹور اور ٹریول والے کام کرتے ہیں جو وزٹ کرواتے ہیں کنٹرییاں ان سے رابطہ کر کے آپ لے سکتے ہیں وہ آپ کا سارا پروسس ہے یہ ڈریکٹ آپ ویزا نہیں لے سکتے ہیں اس کا اس کے لیے آپ کا ایمیٹیشن لیٹر بہت مست ہے اور کمپنی کا لیٹر بھی بہت مست ہوتا ہے اس لیے آپ ڈریکٹ نہیں لے سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو سروس لازمی لینی پڑے گی ایک دو طریقہ یہ ہوگا ہے دوسرے نمبر اگر آپ پڑے لکھیں آپ کو تھوڑا خود نولج آیا ہے تو آپ باقی کنٹری میں وزٹ کرتے رہتے ہیں تو آپ آن لائن بھی آپ اس کا لے سکتے ہیں اور میں آپ کو یہاں پہ یہ دکھا رہا ہوں سائیڈ پہ دیکھنا یہ مالی ویپس آئیڈ ہے وہاں پہ جا کے آپ اوپن کر کے یہاں پہ نیچے آپ اپنا پورا نام پتہ اور ایمیل ایڈریس اور نیچے پرپس آپ نے لکھنا ہے کہ پرپس کیا ہے آپ کیوں جانا چاہتے ہیں اور اگر آپ ورک بھی جانا چاہتے ہیں تو کون سی سکل آپ کے پاس ہے اور اس کے بعد آپ کو ریپلائی آ جائے گا آپ کی میل پہ آ جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ ٹوٹل پرپس بتا دیں کہ اس سکل میں ہمارے پاس ویزار ہے یا نہیں ہے ہماری کر سکتے ہیں تو تیسرا یہ ہے کہ آپ ان کا جو رہا ہے وہاں پہ آپ خود چلے جا لہر میں وہاں پہ جا کہ آپ خود وہاں سے انیویٹیشن لیٹر بھی لے سکتے ہیں بائی ہینڈ اور وہاں سے ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں ورک پرمٹ کے والے سے بھی اور ویزر ویزے کے والے سے یہ تین چیزیں ہیں جو جس طرح سے آپ ورک ویزا یا ویزر ویزا لے سکتے ہیں اگر کام کی بات کریں تو وہاں پہ جو ورک ویزے کی ہے مشکل ہے پاکستان سے ملتا ہو مگر بہت کم ریشو میں ملتا ہے اگر آپ ویزر ویزے پہ جا کے وہاں پہ اگر آپ کو زبان آتی ہے آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو وہاں پہ ورک ویزا بھی مل جائے تو باقی اب جو ہمارا تیسرا ٹاپک تھا کہ ہم کیا وہاں سے آگے بھی جا سکتے ہیں تو یہ روس کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے تو روس کے لیے ڈنکی لگتی ہے چاہے وہ آپ کے اکرکستان ہے چاہے اسبستان ہے چاہے آپ کا یہ والا ہدینکستان ہے یہاں سے آپ ڈنکی لگاتے ہیں اور اجنٹ اسی وجہ سے لے کے جاتے ہیں ڈنکی لگا کے آپ کو روس روس پھر آپ کو بیلا روس بیلا روس سے پھر آگے لے کے جاتے ہیں یوکرین وغیرہ یہ تینوں کام ہوتے ہیں مگر ڈنکی کے والے سے میں اس لیے اپنا ہوں کہ بہت ہی مشکل ہے بہت سخت بارڈر ہے کال یہ نہ ہو کہ آپ کی جان بھی جائے اور مسئلہ بھی بننے مگر یہاں پہ آپ کو لوگ کہتے ہیں جی آپ جائیں ویزر ویزر پہ اور ویزر ویزر پہ جا کے آپ وہاں پہ آگے ڈیک کی لگا لیں اچھا جو ایک ٹپک مس ہو گیا وہ ہے اس کا سٹڈی ویزر سٹڈی ویزر سٹڈی بہت واپس سستی ہے آپ اگر سٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ سٹڈی بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ بزنس ویزر بزنس ویزر ایم وان ایم ٹو ایم ٹری بزنس ویزر بھی مل جاتا ہے اور آپ وہاں پہ جا کے بزنس بھی کر سکتے ہیں بزنس کے مواقع بوز جاتے ہیں وہ بھی آپ کو ٹور اینٹ ریول والے ہی لے کے دیں گے آپ وہاں پہ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کی کافی ساری ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کتنا آپ نے پیسہ انیویسٹ کرنا یا کون سا بزنس کرنا یہ ساری چیزیں اس کے لیے چاروں جو کام ہیں وہاں پہ ہو سکتے ہیں جس میں آپ کا ویزر 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 بزنس ویزر اور سٹڈی ویزر یہ چاروں آپ کو مل جاتے ہیں اسلامی ملک ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں بہت خوبصورت اور ویزر کے لیے بھی بہت خوبصورت ہے اور بہت اچھے لوگیں وہاں پہ تنگ نہیں کرتے ہیں جیسے باقی دیکھنے ہیں کنٹریو میں ہوتا ہے مسئلہ بنتے ہیں اس لیے وہاں پہ ایزی لی ہے آپ کرکستان میں بہت زیادہ مسئلہ بنتے ہیں کرکستان میں آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ کرائم ہوتا ہے سیلریہ نہیں ملتی ہیں جابز مل جاتی ہیں مگر سیلریہ نہیں ملتی ہیں اور یہ آپ پہ سٹوڈنٹ ویزے کو لے کے جاتے ہیں وہاں پہ دو ماہ کا ورک ویزہ ہوتا ہے مگر کازکستان میں تو ڈریکٹ ویزہ ملتا بھی نہیں اگر ملتا بھی ہے تو ویزہ ڈویزہ ہے ان تینوں کنٹریوں میں اگر کمپرومائز کریں تو کازکستان کافی بہتر کرٹری لگتی ہے امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی دوبارہ کسی نئے ٹاپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ